کہ چیف جسٹس صاحب یہ جتنے بھی میرے اوپر کیسز ہیں ایک کیس بھی جنون نہیں ہے یہ کیسز صرف مجھے عدالتوں میں یہاں سے نکال کے قتل کرنے کے لیے انہوں نے اگر مجھے جیل میں بھی ڈالا ادھر بھی یہ قتل کریں گے کیونکہ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ یہ ذاتی مفادات یہاں ارب اور روپیہ ہے ملک سے باہر بھی پڑا ہوا ہے یہاں آگے ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے ملک کا دیوالیاں نکل گیا ہے یہ پیسے بنانے کے چکر میں ان کو خطرہ یہ ہے کہ عمران خان آ گیا تو یہ جو ہم نے اتنی میند سے پیسے چوری کیے ہیں اور جو مارے باہر پیسے پڑے ہیں اور آگے بننے ہیں وہ ہونے نہیں دے گا یہ اپنے مفادات کے لیے یہ کرنے جا رہے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان میں کس قسم کا انتشار پھیلے گا اس کے بعد ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ دشمن بھی وہ نہیں کرنا چاہتا اس ملک سے نہیں کرے گا جو یہ کرنا چاہتے ہیں ابھی تک دشمن بھی وہ نہیں کر سکتا تھا جو جب سے ان چوروں کو ہمارے اوپر ایک ایکس آرمی چیف نے مسلط کیا ہے وہ دشمن بھی اتنا ریزالٹ نہیں لے سکتا تھا جو آج پاکستان کی تباہی کی ہے اب یہ جو اگلا فیض ہے عمران خان کو قتل کرنے کا جو فیض ہے ان کو فکر نہیں ہے چیف جستر صاحب ان کی اربوڈ ڈالر باہر پڑے ہیں انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے انہوں نے اس ملک میں نہیں رہنا ملک میں جب انتشار آئے گا ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے ان کو پتہ انتشار آئے گا نواز شریف نے کہا جی مہینہ لگے گا تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے اگر مینے میں ملک کی تباہی ہو گئی تو آپ اس نواز شریف کو کیا فرق پڑے گا ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں سارا ٹبر باہر ویسے ہی ہے بزنسز باہر ہیں بڑی بڑی گاڑی ہیں عزرداری کی بھی سارا کچھ باہر پڑا ہوا ہے ہوتیل اس نے لیے ہوئے بینامی آفشور اکاؤنٹس پڑے ہیں ان کے ان کو تو ڈالر میں فرق پاکستان کا روپیہ گرے ملک تباہ ہو ان کا کیا سٹیک ہے سٹیک ہمارا ہے ہماری طرح کے لوگوں کا جن کا جینا مرنا اس ملک پہ ہے یہ جتنے بھی اس وقت پاکستانی ہیں جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے وہ ساروں کو آج سمجھنا چاہیے کہ یہ جا کدھر ہے ملک یعنی یہ مجھے مارنے کے لیے اس لیے تیار ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے ملک کی فکر نہیں ہے تو میں عدب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور میں مجبور ہوں ریکویسٹ کرنے کے لیے آپ اگر یہ فلم دیکھ لیں مجھے یہ بتائیں کہ جب وکیلوں کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے یہ کونسی وی آئی پیز تھے جو ان کو اندر جانے دیا اور شکلیں دیکھیں ان کی کیا یہ کوئی وکیل تھے کیا ان کا کوئی لیگل بیکگراؤنڈ ہے ان کا مجھے پتہ ہے کیا بیکگراؤنڈ ہے اور وہ بیکگراؤنڈ ہے جو کہ وزیر آباد میں پورا پلان کر کے مجھے مارنے کی کوشش کی گئی ہے